موسیقی موسیقی یہ کچھ کورپریٹ لوگوں کے حق میں بنائے ہوئے کانون ہیں اس لئے ہم سرکار سے بار بار یہ گزاریس کر رہے ہیں کہ یہ کانون ہمیں نئی چاہتی ہے پھر سرکار جبردستی ہمیں تھوپنا چاہتی ہے یہ کسانیوں نے ساڑکا رہو گی فسلے نہیں رہو گی پیرسی کسان آنا جاتا انہیں پھر جانتا تکی میں پار ہو جگا موسیقی 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 پچھلے پانچے سالوں میں ڈیجل تو گنا تکنا ہو گیا ڈی اے پی جو ہے ڈبل ہو گیا یوریا ڈبل ہو گیا اور یہ جو پرائیویٹ کمپنیا ہے جو منافع کی ہواس کے کانے انہوں نے ایسے عادی بنا دیا کسانوں کو روز نئے نئے پروڈیکٹ ڈالتے ہیں اپنے منافع کے لئے بازرہ بکتا ہے گیارہ سو کا پانی کی بوتل بنیے کی ہے وہ بکتی ہے بھی زروپے کی پانی تو کوئے کا ٹیویل کا پانیاں وہ تو بھی زروپے کا لیکن یہ موڈی کو پتا نہیں ہے کیا ہم کر رہے ہیں کہ ایم ایس پی کو کانونی گارنٹی دی جائے کیونکہ بینا کانونی گارنٹی کے ایم ایس پی جنس پہ گوشی تو کر دی جاتی ہے جیسے ہمارے راجستان میں بازرہ کی ایم ایس پی ساڑھا اکیس سو روپے ہے لیکن آج ہم بارہ سو روپے میں بیسنے کے لئے مجبور ہیں پترکار کہہ رہے ہیں بھی کہ ایم ایس پی دے رہے ہیں ایم ایس پی کے پتاس لئے بڑھاتی ہے اور اب بڑھانی سے پھائدہ کہا ہوا کوئی کانون میں نہیں ہے کسان کچھ بھول نہیں سکتا بڑیاں لیتا نہیں انہوں نے تو یہ تیہ کر دیا کہ منڈی کے باہر ویپاری اپنی دکان لگائیں گے منڈی میں ٹیکس لگے گا اور باہر کے ویپاری کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو منڈی سے کون خریدے گا کوئی نہیں خریدے گا اور انہوں نے تو سٹوک کی لیمٹی ہٹا دی چاہیے جتنا سٹوک کر سکتے ہیں آج ہرینا پنجاب راجستان میں اڈانی اور امانی کے سٹوک کے بڑے بڑے سٹوریج بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی منصہ بلکل گلت ہے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشیز کر رہے ہیں ہمیں بانٹنے کی کوشیز کر رہے ہیں ہماری کھیتی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تھوڑے سے کورپریٹ کے لیے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تینوں کالے قانون سرکار ترنت پرباوشی واپس لیں ورنہ چاہے کتنا ہی ٹائم لگے ہم پچھے نہیں اٹھیں گے ایک سال میں کتنی آمدنی ہو جاتی ہے آمدنی کہاں ہوتی ہے ہمارا تو کرجہ رہتا ہے ابھی تو پانچار سال سے تو خوب کرجہ ہو رہا میرے خود کے بڑھا آدمی ہوں بہیانسی سال کا ہو گیا لیکن اب دولاک روز بینکی سے رہے ہیں ہم نے بیس بوری بازرائے کے رکھی بیس بوری رکھے اس کو بیسا تو ڈیزل بھی لے خات بھی لے وہ کسان کے پاس انگم کہاں ہے وہ تو کسان تب مال بیچے گا تب انگم میڈم یہ ہے ہماری بات اس لیے ہمیں پنجا رکھا ہے پوری طرح سے گورنمنٹ نے تینوں کانونوں سے یہ تو بہر دیا ہمیں سرفکار نے یہ بول ہے کہ آپ آزاد ہیں کسی کو بھی اپنی مسل بیچیں تو اور منڈی میں آپ لوگوں کا شوشن ہوتا ہے اس میں بچولیے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا بہت یہ بلکل جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ اب ہم نے کانون منیا ہے پہلے سے کانون میں باقاعدہ پروویزن ہے کہ ہندوستان کا کسان اپنی جنس پورے بھارت میں کہیں بیچ سکتا ہے یہ ہمیں گمرا کرنے کی چیز ہے یہ بلکل جھوٹ ہے سرکار کا کہ آج ہمیں اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کہیں بیچ سکتے ہو پہلے بھی ہم بیچ سکتے تھے لیکن ابھی کیا بوپار ہے کہ آدم دے دی تو بے بوپار ہی ہمارا گیارہ سوم بازرہ کھرید ہے اور ہم ساڑے کیسے ملہار بیت دے یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ موٹی یہ صاحب یہ جو گودی میڈیا ہے یہ جی نیوز وارے یا اور یہ کسانوں کے دشمن ہیں صحیح بات تو یہ ہے جو کما کے دیتا ہے جو ان کو کھانی کے لیے دیتا ہے جو اسنسل پیدا کرتا ہے جو جیون کے کھڑا رکھنے کے لیے اس کے خلاب یہ میڈیا بکواس کر رہا ہے اس لیے بہت ناراضی ہے کسان بڑے ناراضین لوگوں سے موسیقی